کہ کورنگی کے رہائشیوں کے لیے گرمیوں میں پانی کا حصول بڑا مسئلہ بن گیا بیس مارس سے کورنگی میں موجود وارٹر ہائیڈرینٹ کو منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا مکینوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی علاقے میں پانی کی قلت کا سامنا ہے وارٹر ہائیڈرینٹ منتقل ہونے سے یہ مسئلہ اور بھی گھمبیر ہو جائے گا تفصیلات بتائیں گی رحمہ ندیم نہ پانی لائنوں میں دیں گے نہ خرید کر استعمال کرنے دیں گے سرکار کی نئی منتقل ہمام ازلہ کے لیے الگ الگ ہائیڈرینٹ کورنگی میں قائم ہائیڈرینٹ بھی سمارس سے ہٹانے کا اعلان کر دیا گیا جس پر کورنگی کے رہائشی پانی سے محروم ہو سکتے ہیں وارٹر ہائیڈرینٹ کے منتقل ہونے کی وجہ سے کورنگی کی عوام مہنگا پانی پھریدنے پر مجبور ہو جائے گی پانی یہاں پر آتا نہیں ہے اور اگر ہم ٹینک بھی منگواتے ہیں تو ٹینک میں بہت مشکلات ہوتی ہے پانی ملتا نہیں ہے اور اگر ہم ٹینک ملوا دے تو یہاں پر دو سو دو ہزار پچیس سو روپے کا ٹینک بڑھتا ہے ہمارے کو اب یہاں سے شفٹ کرنے کا ہو رہا ہے تو یہ ہماروں کو ٹپتے چپڑ جائے گا تقریباً ڈیٹھ سال ہونے والا ہے پانی نہیں آرہا ڈیٹھ سال سے اور یہاں پر پہلے سنگر چرنگی پہ پمپ ہوتا تھا چلو وہاں سے ہم لوگ وال کھول دے تھے اب یہاں سے شفٹ ہو گئے ہمیں سر بڑی مشکلات ہو رہی ہے اور چار ہزار روپے کا پانی میٹھے پانی کا ٹینکر آدھا سر غریب ہواں میں کھانس اتنے پیسے لائیں گے خدا کے لئے کراچی کی مالگی کرو کراچی کی وارسی کرو کراچی کو لا وارس نہ چھوڑو عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے عوام آپ سے امید نہیں لگائے بیڑی ہیں الیکشن میں ہم لوگ ایسے نہیں کہ دھکے کھا گا گے کبھی گر کے کبھی چوڑ کھا گے اگر اس مسئلے پر سندھ حکومت نے بروقت نوٹس نہیں لیا تو قورنگی کے رہائشی پانی کی بون بون کو ترز جائیں گے کیمرمن شپیر حسن کے ساتھ رحمان عدیم کے ٹونٹی ون نیوز کراچی